سب سے پہلی بات نیت کی تجریب کرنی ہے دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں موتبر ترین کتابیں پہلی حدیث مشترک ہے اور وہ کیا ہے؟ انما العمال البنیات عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو کوئی بھی پوسٹ کرنے سے پہلے کومنٹ کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں کہ آپ کیا دین کے لیے کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس کی نیت کریں اور پوسٹ کریں تو یہ پہلا عملی کام ہے جو کرنے والا ہے دوسری بات جو کہ عملی بات ہے اور مقالمے کا پہلا حصول ہے وہ یہ کہ تہذیب سے گفتگو کرنی ہے اور حکمت سے گفتگو کرنی ہے سورہ الناحل کی 125 آیت کہ لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے اور جو اس رستے پر چلنے والا ہے اس سے بھی خوب واقف ہے تو یعنی یہ مناظرہ بھی انتہائی حکمت کے ساتھ کرنا ہے یعنی اب تو یہ لفظ اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ جب تک ہمارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ مخاطب اور متقلم کے موں سے جھاگ نکل رہے ہیں ہمیں مناظرہ محسوس ہی نہیں ہوتا تو قرآن مجید میں ہرگز اس طریقے سے نہیں ہے بلکہ انتہائی محبت سے اور حکمت سے بات کرنے کو کہا گیا ہے تیسری بات یہ کہ جب مقالمے کا آغاز ہو جائے تو جو باتیں مشترک ہیں پہلے اس کی جانب آیا جائے یعنی پہلے دیکھیں کہ کون سی common terms ہیں آپ کے بیچ میں لہٰذا قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ اہل کتاب کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یقصہ باتیں ہیں پہلے اس کی جانب آؤ اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریف نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ سمیتا تو یہ بات کہ آپ نے پہلے مشترک باتوں پہ آنا اختلافی باتوں پہ نہیں آنا یہ ایک سبق موجود ہے اس میں اور یہ کہ ترتیب میں گفتگو کرنی ہے یعنی پہلے آپ نے سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں بینہ شرک کے حملو تو یعنی اگر آپ کسی ملد سے گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ خدا کوئی نہیں مانتا وہ یہ مانتا ہی نہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور آپ اسے یہ سمجھا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی ٹھیک ہے اور قرآن مجید میں ڈائنسورک کا ذکر کیوں نہیں تھا تو یہ سرہ سر حماقت ہے اور یہ ایک صحیح لاحاصل ہے لہٰذا اس کو آوائٹ کیجئے چوتھی بات یہ ہے کہ بات کو دلیل سے کرنی ہے مخاطب سے بھی دلیل کا تقاضی کرنی ہے لہٰذا سورہ القصص کی ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں کہ کہہ دو اگر سچے ہو تم تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو دونوں کتابیں کونسی؟ تورات اور انجیل سے تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں یعنی اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوارے ہیں کہ وہ ان سے کہیں اپنے مخاطبین کو کہ تورات انجیل یا کوئی اس سے بڑھ کر اگر تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے جس سے تم اللہ کی بات کو پروف کر سکتے ہو تو وہ بہتور دلیل لے آؤ میں اسے مان لوں گا لہٰذا ہم دلیل سے بات کرنے والے لوگ ہیں دلیل کو ماننے والے لوگ ہیں اور دلیل کونسی ہوگی؟ جو کہ دین کے نصوص کے اوپر ہو تو یہ اس میں ایک بڑا سبق موجود ہے پانچوی بات یہ کہ اگر کوئی شخص نہیں مان رہا آپ کی بات یعنی آپ نے اسے فل سمجھانے کی کوشش کر لی لیکن وہ صرف بحث کرنا چاہتا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ محبت سے اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں قرآن مجید کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں انہیں سلام کہتے ہیں یہ کوئی ایسا سلام نہیں ہے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جاہل کہنے کے لیے کہتا ہے بھئی السلام علیکم تاکہ وہ سامنے والے کوئی پتہ چل جائے کہ بھئی اس نے قرآن کی روح سے مجھے جاہل کا ہے نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں آپ کو یہ احساس ہے کہ یار یہ شخص جذبات سے مغلوب جاہل ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی بات تو اللہ تعالیٰ اسے بھی وہ سکون عطا کرے کہ جس سکون سے اللہ نے مجھے نواز رکھا ہے تو یہ دورا ہے جو آپ دیتے ہیں تو یہ ایک اہم چیز ہے اور ایک آخری بات جو میں اس میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دعوت بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی یعنی دعوت کا لازمی انگریڈینٹ جو ہے وہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات اپنی امت کے لیے روتے تھے اور امت مشرقین کی یعنی یہ نہیں کہ وہ مسلمان کہ بھئی وہ ایمان نہیں لارے آپ اسی کے لیے رو سکتے ہیں جس سے آپ شدید درجے کی محبت کرتے ہو بعض اوقات آپ اپنے اولاد اور اپنے والدین کے لیے بھی نہیں رو پاتے اس کے لیے اتنی زیادہ محبت جو ہے وہ ضروری ہے تو محبت کے ساتھ دعوت دیجئے یہ نہ کیجئے کہ صرف آپ بحث کر رہے ہیں بلکہ ان کے لیے دعا کیجئے ان کے لیے محبت ان کے لیے درد دل محسوس کیجئے تو یہ اہم چیز ہے خیر جناب جب سٹوڈنٹ تھا میں زمانہ طالبین میں بھی تو ایک شیر پڑھا کرتے تھے کہ چشم ساپی کی ان آیات پر پابندی ہے ان دنوں وقت پر حالات پر پابندی ہے ہر محفل میں ہر چیز پر ہر بات پر پابندی ہے باطل پر اطلاق حق آفات پر پابندی ہے اور اتنی دیر میں جو کچھ گفتگو آپ سے کہہ ڈالی تو یہ گھڑی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اوقات کی پابندی ہے میرا وقت مکمل ہو گیا جو مجھے دیا گیا تھا اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جو باتیں میں نے حق کہی اللہ پاک اسے آپ کے کردار کا لازمی حصہ بنا دیں اور جو بات غلط کہی اسے آپ کی آداشتیں نحف کر دیں اور آپ کو خیر عطا کریں اور آپ کی ذات سے خیر ہی کا صدور فرمائیں وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ